کوشش کی جائے گی اور ایک ایک کر کے ان جو اندر پھسے ہوئے انہیں ریسکیو کیا جائے گا یہ تھوڑا عمل سلو ہے لیکن امید اور یقین جیسے آپ نے کہا کہ امید کے ساتھ سا یقین بھی رکھنا چاہیے تو کیا کہیں گے تھوڑا سا پروسس سلو ہے سلو تو اس لیے بھی ہے نا بکوز رات ہوگی ہے جب ڈاکنس ہوتی ہے ویزیبلیٹی جب نہیں رہتی تو کوئی بھی ایکٹیوٹی جس طرح کے سب دن کو کر سکتے رات کو تو ویسے بھی نہیں کر سکتے اور اس طرح کا جو اتنا کامپلیکٹڈ ڈیفکل ڈینجلس آپریشنز ہوتے ہیں ریسکی آپریشنز انہیں تو پھر ویسے ہی آپ کو ایکسٹر احتیاط برتبی پڑتی ہے تو سلو ہونے کی ایک ریزن تو بنائدی طور پر یہ ہے دوسرا ظاہر ہے جب انہوں نے اس کیبل کے اوپر ایک نئی بکٹ چھوٹی واقع لے کے جائیں گے تو اس پر بھی ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس طرح کے چیز میں آپ زندبازی کر نہیں سکتے تو اس وقت تک ٹائم اتنا میٹر نہیں کرتا تو کوشش ان کے یہی ہے کہ ریسکی ہو جائے ٹائم چاہے تھوڑا زیادہ بھی لگ جائے تو کچھ ایسی بات نہیں ہے رات تو بھی ہوگی اندیرہ تو بھی ہوئی چکے تو اس لیے میرا نہیں خیال تو ڈسکانٹینیو کریں گے اگر ان کو سیکسس مل رہی ہے اگر وہ یہ آپشن انپلیمنٹ ہو رہی ہے تو اس کو ضرور آگے لے کے جائیں گے جہاں تک بچوں کا تعلق ہے میرا خیال ان کو انہوں نے ویسے بھی کچھ ضروری ایوٹیبلز پروائیڈ کیے ہوئے ہیں تو وہ اس حساب سے تو ایسیو نہیں ہونا گے لیکن بڑا اثر آپ کو لگتا بڑا خوفناک منظر ہوگا اس وقت وہاں پر تقریباً 600 فٹ کی بلندی ہے ایک دار دینی پڑتی ہے کہ ان کی منٹل سٹنس پے کے در ویسے بھی آپ کو بارہ تیرہ گھنٹے سے آپ مولک ہیں وہاں میں آپ کو نظری کچھ نہیں آرہا اور یہ بھی پتا کہ ہم نکل نہیں پائیں گے تو خوف کی فضاء تو میرا خیال ہے وہاں پر یعنی شاہدین ان پر بھی ہے اور جو سارا ملک جو پوری قوم ٹیلویجن پر صبح سے دیکھ رہی ہے تو دیکھیں انہوں کے لئے بہت خوف سی فضاء ہے اور جن لوگوں نے اس طرح کی چیزیں گراؤنڈ دیکھی ہیں جس کے کسے مجھے تو پتا ہے اندازہ ہے ایک ایسی سیچویوشن ہوتی ہے تو ان کے لئے تو اور چیزیں خوف کے لحاظ سے ڈیفریکلٹ اور ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وہ تو ایک دیفنیٹلی بیچ میں چیز ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ خوف تراب کو بھی بھی نہیں رہتا ہے جو رکھیں سیچویوشن پر اتنی دیر سے اب اس کے اندر ہیں تو جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں اس وقت ان کے لئے شاید اتنا خوف نہیں ہے جو لوگ وہاں پر وجود نہیں ہیں وہ ڈیفرنٹلی زیادہ خوف میں ہیں تو امید کرنی چاہیے انشاءاللہ کچھ پوزیٹیو نیوز میں بھی آ رہی ہیں آ رہی ہیں انشاءاللہ آئیں گی امید ہے یقین ہے سیچ سیچ کیونکہ وہاں اندھیرہ بہت زیادہ ہے تو ان تک روشنی پہنچانے کا بھی کوئی طریقہ کار دھونڈا جائے گا کچھ ایسا کہ بچے وہ تو ہو جاتا ہے وہ تو اتنا ایشو نہیں ہے وہ تو اتنی سٹرانگ قسم کے سرچ لائٹس پر یقین ہے ان کو بھی یوز کیا جا پہلوشنی پچانے کا تو میں نے نہیں خیال کہ کوئی اس پرٹیلی جگہ کو پر جو کام کرنے لوگ ہیں ان کے لئے تو بہت سارے ویز ان مینز ہیں وہ تو ہو سکتا ہے ظاہر ہے اسی جگہ پر زیادہ لائٹ اپ کچھ ہے جہاں پر یہ آپریشن ہو رہا ہے تو وہ تو یقین انہوں نے پرائیٹ کیا کہ وہ تو بہت رات ہو چکے اس طرح کے فوٹیجز نہیں آری بردیفینیٹی یہ ارینجمنٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر ہوگا اور ٹوئیٹی فور آورز یہ آپریشن جاری رہ سکتا ہے چاہے جتنا بھی وقت لگے کوشش پوری کی جائے گی اب جس طرح جو پروسیس اسے سلو کر دیا گیا ہے لیکن کوشش کی جاری ہے کہ ان کے جو جانے ہیں وہ بچا لی جائیں جی بالکل ایسے ہی ہے آپریشن کبھی بھی گستہ کہ گیو اپ تو نہیں کیا جاتے اور نہیں گیو اپ کیا جائیں گے انشاءاللہ اور جب آپ کو تھوڑی سیکسس بھی ملی ہو لیکن دو بچوں کو رسکیو کیا گیا ہے اور باقیوں کو کرنے کی کوشش تو سیکسس آپ کو خود موٹیویشن دیتی ہے کہ جی آپ یہ کام یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جب آپ کو سیکسس مل رہی ہو پھر تو ویسی کوئی چیز اب ڈسکانٹینو نہیں کرتے صبح سے جب انہوں کام یہ ابھی نہیں بھی ہو رہی تھی تب بھی وہ مسلسل کوشش کر رہے تھے تو امید ہے انشاءاللہ ڈسکانٹینو تو خیر کوئی اپشن نہیں ہے اللہ خیر کرے گا یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ابھی جس طرح فوٹیجز آ رہی ہیں کچھ پوزیٹیو نیوز آ رہی ہیں کہ آلٹرنیٹ جو ایک انہوں نے بنا کے بکٹ سے آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کچھ انہوں نے ڈسٹنس پہ بھی کیا ہے کچھ وہاں کے مقامی لوگ اور جو نورڈن ایریہ سے کچھ ایکسپرٹس لے گئے ہیں جو کہ ان کام کے ماہر ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ان کے ہیں تو آل سیڈنڈن ہمیں پورا امید رہنا چاہیے جلد بازی نہیں کرنی ہے اور جس طرح سے یہ سلو پروسس اب شروع کیا گیا ہے